ان فضیلتوں کا مصداق اپنے آپ کو بنائے رکھا آئیے حضرتِ طلحہ کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرتِ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روایت کرنے میں بھی اپنی مثال آپ رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو روایت کرنے میں بھی ان کا بہت بلند مقام ہے حضرتِ طلحہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں جب خجوروں کی کاشتکاری کرتے تھے خجوروں کی کھیتی کرتے تھے تو ہم لوگ تعبیر کرتے تھے تعبیر کا کیا مطلب ہے کہ خجور کے نر گعبہ کو مادہ گعبہ کے ساتھ ملا کر اس کو پلانٹ کرتے تھے اس کی کاشتکاری کرتے تھے اس سے فصل بہت اچھی پیدا ہوتی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر اس کو نہ کرو تو کیا حرج ہے آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس کو مت کرو صحابہ کرام نے اس سال یہ جو ان کا طریقہ چلا آرہا تھا پلانٹ کرنے کا اس طریقے کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کے مشورے کے مطابق جنرل طریقے سے انہوں نے کھیتی کی نتیجہ یہ نکلا کہ کھیتی پوری خراب ہو گئی کھیتی پوری برباد ہو گئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ گزر ہوا ان کھیتی کرنے والے صحابہ کرام کے پاس سے تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ما لے نخلے کم تمہاری کھیتی کا کیا ہوا تمہارے خجوروں کا کیا ہوا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کے مشورے کے مطابق تعبیر کرنا یعنی نر اور مادوں کو ملا کے پلانٹ کرنا چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کہا کہ اے میرے صحابہ انکم اعلم بے امور دنیا تم لوگ اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو یہ کیونکہ دین کا معاملہ نہیں تھا یہ دنیا کا معاملہ تھا اور میں نے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میں نے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے تم کو یہ سجیشن نہیں دیا تھا میں نے محمد ابن عبداللہ کے پلیٹ فارم سے تم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تم اس تعبیر کو مت کرو تو تم جیسے پہلے کرتے تھے ویسی کھیتی کرو تم اپنی دنیا کے بارے میں مجھ سے زادہ جانتا